قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیس کا ذکر ہے عقل یہ سوال کرتی ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیس واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد کی بنائی واپس لے آئی تھی تو آئیے دیکھنے ہیں قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیس پر جو سب سے پہلا حملہ ہوا وہ حسد کا حملہ تھا جب بھائیوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا اور ان کی قمیس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر والد صاحب سے کہا کہ انہیں پھیڑیا کھا گیا دوسرا حملہ جو یوسف علیہ السلام کی قمیس پر ہوا وہ حوس کا حملہ تھا جب زلیخہ نے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پرائی کی طرف دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کی کوشش کی اور یوں ان کی قمیس پیچھے سے پھٹ گئے ان دونوں واقعات میں قرآن ہم یہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کردار کو حوس اور حسد سے بچانے میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے اور یہی وہ دو راز تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے انہی بھائیوں کے ہاتھوں اپنی قمیس اپنے والد تک پہنچائی جو بھائی پہلے ایک چھوٹ کی قمیس لے کر اپنے والد کے پاس گئے تھے اب وہ کردار سے لبریز حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیس ان کے والد کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ یوسف زندہ ہیں موجود ہیں اور یہی وہ کردار تھا کہ جس کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے محسوس کی اور فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج اگر آپ اپنے بچوں کے اندر یوسف کی خوشبو چاہتے ہیں آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے بچے یوسف علیہ السلام کا لباس پہنے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی بنائی کبھی نہ جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کردار قائم و دائم رہے اپنے لباس پر غور کیجئے اپنے لباس کو اپنے قمیس کو اپنے کردار کو حوص اور حسد سے پاک رکھیں اللہ پاک آپ کا حامل ناصر ہے سلام اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ